نمسکار میں ہوں سنجید رویدی اور میرے ساتھ سکیش رنجن بہار چراو کے نتیجے آ گئے ہیں یہاں یہی خاصیت ہے اپینین پول کی ابھی آکلن کر کے اندازہ لگا کر ایک تصویر تو آپ کے سامنے رکھ دی ہی گئی ہے کچھ ہیں سنستائیں جو کرتی ہیں کچھ چینلوں کے پاس یہ آ جاتا ہے آکڑے وہیں دکھا بھی دیتے ہیں اس کا کیا اثر پڑتا ہے اس پر تو بات ہم کریں گے لیکن پہلے اس بات پر یہ نتیجے آخر کیا آئے ہیں اور وہ نتیجے جو کی اپینین پول کے طور پر سامنے تو ہیں لیکن انہیں ہم ایکزٹ پول کی طرح اب نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سٹیک مانے جاتے ہیں لیکن کئی چرنوں میں چناؤ ہوتے ہیں تو چناؤ آئے انہیں کہہ رکھا ہے کہ مت جب پڑھنے لگے تو آپ کوئی پول نہیں کر سکتے ہیں تو اپینین پول پہلا آیا ہے ہو سکتا ہے کچھ اور بھی آئے لیکن فیلحال جو آیا ہے اس میں سپسٹ دکھائی پڑھ رہا ہے نتیش کمار کی پرسنیلٹی کے آس پاس اس بار کے بہار چناب ہو رہے ہیں سکیش یہ کہنا صحیح ہوگا ان آقلن جو نتیجے ہیں اور ان نتیجوں میں جس میں کس پسٹ دکھائی پڑھ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے نتیج کمار سرکار بنا رہے ہیں آقڑے ہی بتا دیتے ہیں 133 سے 143 سیٹے بتائی گئی ہے 122 میں بہومت ہوتا ہے 133 سے 143 اگر ان کا آقلن صحیح ہے تو انڈیا کی سرکار بن رہی ہے 89 سے 98 89 to 98 یہ مہا گھڑ بندن کا فگر بتایا گیا ہے 88 to 98 88 to 98 مطلب وہ اچھا پردرشن تو کر رہے ہیں اور یہ اچھا پردرشن میں کہہ رہا ہوں لوگ سبھا چناؤں سے جب اس کی میں تولنا کر رہا ہوں لوگ سبھا چناؤں میں سوپڑا ساف تھا 40 میں 49 سیٹے انڈیا نے جیتی تھی جس میں ljp بھی ایک پارٹ تھا تو دو بڑے گھٹ بندھن جن کے بیچ لڑائی ہے ان کے یہ فگرز ہیں ابھی تک کے حساب سے اس میں ایک بڑا کیچ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قریب 14-15 فیزدی ووٹر ایسے ہیں میں csds کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں سنجے جی ان کی بات سن رہا تھا ایک نیجی چینل نے یہ سروی دکھایا ہے تو وہ کہہ رہے تھے 14 سے 15 فیزدی ووٹر ایسے ہیں جو undecided ہیں جنہوں نے ابھی من نہیں بنایا کہ وہ کس کو ووٹ کریں گے کیا وہ ٹیمپین جب پیک پہ آنے لگا ہے یہ جو آقلن ہے یہ 10 تاریخ سے 17 تاریخ تک کا آقلن ہے آج ہم 19 تاریخ میں بیٹھے ہیں 20 تاریخ میں بیٹھے ہیں اب تک دونوں گھٹ بندنوں کا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ پیک پہ پہنچے گا ابھی تو ہمارے پردان منتری پہنچے نہیں ہے ابھی ہماری ساجہار ایلیا ہوئی نہیں ہے تو یہ سرج کرے گا ہمارے فیور میں چونکہ ہم جیت رہے ہیں اور کوئی بھی ہارے ہوئے پکش کی طرف ووٹ نہیں دیتا جو وہ نہیں کھیلتا تو موٹے طور پر اگر آقلن دیکھا جائے اگر یہ 14 فیزدی کو ایکاونٹ فور کیا جائے اگر کوئی تیجسری کے پکش میں کوئی ایسی ہوا بہتی ہے وہ ووٹر ان کی طرف جاتے ہیں تو نتیجے اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی موٹے طور پر جو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ نتیش کمار چوتھی بار مطلب چوتھی بار تو نہیں چوتھا ایکٹرم پانچی بار مکہ منتری بننا تیہ ہو جائے گا ہاں ان کا تیہ ہو جائے گا یہی آنکرے فیلحال جو لوکنیتی اور سی ایس ڈی ایس کی جو پہلی سروے آئی ہے اس میں سپسٹ دکھائی پڑ رہا ہے میرا سوال یہی تھا سکیس سے اور اس سوال پہ ہی میں قائم رہوں گا کیونکہ نتیش کمار کے آس پاس کیا چناؤ ہو رہے ہیں کیا جو دوسرے فیکٹرز تھے وہ ترے پرحابی ثابت نہیں ہوئے ہم آنکھڑوں کی بیویچنہ کریں اس کے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کو لگتا ہے یہ ایک ریفرینڈم ہے ایک جنمت سنگرہ ہے نتیش کمار ہاں یا نا کی دیکھئے اس کو اس نظریے سے میں دیکھتا ہوں کہ نتیش کمار پہ تو یہ ریفرینڈم ہے لیکن نتیش کمار اور نریندر موڈی کی جوڑی شاید بہتر کر سکتی ہے اس کو اور موقع ملنا چاہیے یہ اس کے پکش میں بھی ووٹ ہے شاید موڈی اچھے سے ان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں نتیش کمار کے خلاف اگر بلکل ہوا ہوتی تو نریندر موڈی ان کو شاید کمپلیمنٹ نہیں کر پاتے نریندر موڈی جب اپنے پیک پہ تھے 2014 میں تب بھی وہ بیہار کا چناؤ جتا نہیں پایا تھے ان کے پاس ایک ایسا وقتی ہے جس کے اردگرد جس کے خلاف انٹی انکومنسی ہوگی جن کی لوکپریتہ پہلے سے نیچے گئی ہے ابھی بھی وہ جو میں آکڑے دیکھ رہا تھا اس کے حساب سے وہ پہلی پسند ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں 32% لوگ ابھی نتیش کمار کو مکھمنٹری دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ پہلی پسند ہوتے ہیں اس میں لوگ ان کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ 15 سالوں سے مکھمنٹری ہیں ان کے بہت کلوز کھڑے ہو گئے ہیں تیجسوی آدم تو یہ چکی بڑا ایونلی میچڈ ہے دونوں گٹ بندن پہافل گٹ بندن ہے دونوں بہت پورٹن گٹ بندن ہے تو جو ان کو پسند کرتے ہیں وہ ووکل ہو کر تیجسوی کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ 27% کے آس پاس ہیں نتیش کمار کی لوگ پیتہ نیچے گئی ہے لیکن ابھی بھی 32% لوگ اگر انہیں پسند کرتے ہیں تو ناریندر مودی چکی ان کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ وکٹری میں تبدیل ہوگا اب آج کی آنکڑے ہیں تو ظاہر ہے بہت مہتوپن ہیں اگلے چھے دن چھبیس تاریخ کو پرچار کاری شام پانچ بجے ختم ہو جائے گا تو ایسے میں پردار منتری کا پردار پانو بھی بیچ میں ہونا ہے ریلیاں ہونی ہے راہل گاندھی بھی آنے والے ہیں 38% ووٹ کل آج کی تاریخ میں انڈیے گڑ بندھن کو مل رہے ہیں اور 32% ووٹ مل رہے ہیں وپکش کو مہا گڑ بندھن کو یہ آنکڑا بہت ہی گھٹ گیا جہاں تک سوال ہے لوگ سبا چھنا ہو اور ہم دیکھیں اگر لوگ سبا کے حساب سے اس کا آردھ یہ ہوا کہ 3% کا جو اوپر نیچے ہے وہ بہت کچھ اڈفیر کر دے سکتا ہے اور دیکھیں اس میں margin of error بھی ہوتا ہے لیکن آپ اس لیے اس کی اس طریقے سے اس کا وشلیشن نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی cases میں ہو سکتا ہے RJD کے case میں بھی ہو سکتا ہے یہ JTU BJP کے case میں بھی ہو سکتا ہے مطلب آگٹ وندن اور یہ دونوں وہ جو ایک margin ہوتا ہے جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دائرے میں یہ آ رہا ہے اس دائرے میں تو آتا ہے لیکن یہ ابھی اگر 38 اور 32 فیصدی ہے اگر یہ اور close ہوتا تو ساید it would have been a close call میں کہہ رہا ہوں margin of error تو وہ UPA کے لیے بھی ہوگا اور margin of error وہ NDA کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر یہ اور وہ 3 سے 4 فیصدی ہوتا ہے عمومن پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مہا گڑ بندھن کی طرف سے بہت space cover کرنی کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں marginally successful رہے ہیں بلکل بلکل آپ لوگ سبھا کے چناؤ دیکھیں سنجیف تو اس سے اگر اس کی طولنا کریں تو UPA اچھا perform کر رہی ہے لیکن یہ اچھا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ نتیش کمار کو ہٹا سکے NDA گٹ بندن کو ہٹا سکے لیکن لوگ سبھا اور ویدھان سبھا کے چناؤ کا جو character ہے اس کو بھی ہم کو سمجھنے کی سے ہوئے وہ ایک ویکتی کو پدان منتری بنانے کیلئے ہوتا ہے یہاں local issues بہت ہوتے ہیں بہت سارے factor ہیں وہ سب play میں آتے ہیں اور پھر جا کر آپ اپنے مقلومتی پر کرتے ہیں ویدھان سبھا چناؤ جو ہوئے تھے دوہزار پندرہ کے اور دوہزار دس کے اس کے آکڑے بھی لوپنیتی نے سائٹ کیے ہیں اور دیکھیں اس میں ایک آکڑا جو ہے دھیان کھیچتا ہے سکیش اور وہ یہ ہے کہ پچھلے چناؤ میں قریب نبے فیصدی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ انہیں موقع ملنا چاہیے دوبارہ موقع ملنا چاہیے نتیش کمار کو اور وہ آکڑا اس بار گھٹ کر باون فیصدی ہو گیا ہے ایک کلیر لاؤس ہے قریب ارتیس فیصدی لوگوں کا جو کہہ رہے ہیں کہ اس بار ان کو نہیں موقع ملنا چاہیے ان کا مجاز بدل گیا ان کو لے کر اس میں وہ بھی ہیں چودہ فیصدی جو شاید کہہ رہے ہیں آپ کی انڈیسائیڈ بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ جو تیجسوی کی طرف چلے گئے ہیں پر ایک ڈیسائیڈلی فال دکھا جا رہا ہے ان کی پوپلارٹی میں وہ ظاہر ہے پندرہ سال کی باب وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پر کیا یہ یہی پہ رک جائے گا کیونکہ ابھی بھی پہلا ووٹ پڑھنے میں سات آٹھ دن کا وقت ہے میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں جو پہلا آپ نے سوال اٹھایا کہ نبی فیصدی لوگ ان کی واپسی چاہتے تھے دوہزار پندرہ دوہزار پندرہ میں اب دوہزار پندرہ اور دوہزار بیس کو بہت سامنے رکھ کر تولہ کرنا غلط ہوگا وہ نبی فیصدی لوگ جو تھے اس میں بہت سارے لوگ جو آر جی دی کے سمرتک تھے وہ بھی تھے کیونکہ اس بار اس بار وہ اس گٹ بندن کے ساتھ چناؤ لے تھے اور اس بار انہوں نے گٹ بندن بدل لیا ہے تو وہ اس گٹ بندن کے لیے ایک نکیش کمار کا جنمت تھا چونکہ ان کی جو سب سے پولٹیکل ایڈورسری جو سب سے بڑی تھی وہ ان کے ساتھ مل گئی تھی باون فیزدی اگر چوتھے ٹرم میں بھی اگر آپ کو ستہ میں واپسی کرانا چاہتی ہے تو یہ نتیش کمار کے لیے اچیبمنٹ کی طرح دیکھا جانا چاہیے یہ کہیں نہ کہیں کبھی میں اس سروے کی بات کر رہا ہوں یہ آقلن غلط ثابت ہو سکتا ہے یہ سروے ہمارا ایک بار پھر سے بتا دوں یہ نیوز 24 کا سروے نہیں ہے یہ ہم نے سروے نہیں کیا یہ CSDS کا سروے ہے ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ سروے کے آدھار پہ کر رہے ہیں اگر اس سروے کو صحیح مانا جائے اور باون فیزدی لوگ اگر چوتھے ٹرم کے لیے بھی نتیش کمار کو ٹرم تو ان کا گھر زیادہ ہوگا لیکن بولچال کی بہشہ میں اگر کہیں کہ وہ بیسوے سال کے لیے پرویز کریں گے پندرہ سال کے بعد تو یہ ایک بڑا فگر ہو سکتا ہے کہ جو ان کی واپسی چاہتے ہیں تیجسوی شاید وہ گراؤنڈ گین نہیں کر پائے جو ان سے امیر کی جا رہی ہے جو روز ہم ان کی ریلیوں میں دیکھ رہے ہیں جو سرج ہم زمین پہ وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جن یواؤں کا کا حجوم ان کے پیچھے کھڑا دکھ رہا ہے کیا وہ ناکافی ہے یہ سوال اٹھے گا ان آکڑوں کے حساب سے ایک اور آکڑا دیا گیا ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے سمرتھک ان کو چاہتے تھے کہ وہ مکشمنطری بنے اس میں بھی گراؤٹائی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پہلے زیادہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ نتیش بنے اب اس میں قریب تیس فیصدی لوگ کم گئے ہیں اور یہ آنکڑا گھٹ بڑھ سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کی سرکار چاہیے نتیش نہیں چاہیے اب اس اس ستھیتی میں فائنل ووٹنگ جب ہوتی ہے اس وقت کیا پرہاو پڑے گا کیونکہ جب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نتیش نہیں بنے اور موڈی جی کہہ رہے ہیں نتیش بنیں گے تو آپ ایجے ووٹر کیا کریں گے نہیں یہ جو فگر آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ ایکسپیکٹیڈ لائنز پہ بھی ہے پہلے بی جے پی ایک لیسر پارٹنر تھی بی جے پی اب ایکول پارٹنر ہے ال جے پی جو ایکاؤنٹ فور کرتی تھی اسی گٹ بندھن میں اس کے لوگ بھی اس سروے میں اگر ہوں گے تو وہ نتیش کمار کے خلاف ووٹ کریں گے تو وہ ترتیشت جو پہلے آپ کو دکھتا تھا جب انڈسپیوٹیڈ لیڈر نتیش کمار تھے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دکھ سکتا ال جے پی نے یہ بی جے پی کار کرتا ہو کہ من میں یہ ایک بھاو پیدا کیا ہے کہ بی جے پی کا کوئی مکہ منتری کیوں نہیں بن سکتا کیا نتیش کمار کے بینا ہماری سرکار نہیں بن سکتی کیا نتیش کمار ہی ساتھ رہے لیکن مکہ منتری ہمارا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اب ایکوال پارٹنر ہیں تو اس لیے وہ نتیش کمار کے لیے وہ سنےہ وہ پریم وہ ایلیجنس آپ کو اب دکھائی نہیں دے گا چکی دونوں ایکوال پارٹنر ہیں لیکن آپ نے پردھان منتری کی بات کی کہ ان کا نتر تو چکی پردھان منتری نے قبول کر لیا ہے بیہار میں کہ یہ بی جے پی کا اور جے جی یو کا انڈی اے کا نتر تو نتیش کمار کریں گے تو ان کا کارڈر ہو سکتا ہے یہ کارڈر کا سروے نہیں ہے یہ ووٹر کا سروے ہے ہو سکتا ہے ان کا کارڈر اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ جب یہ تیہ کر رکھا ہے بی جے پینے کی نتیش کماری ہوں گے تو نتیش کماری ہوں گے شاید وہ اگلے ٹرم کی پرتیقشا کرے گا جو ڈیکلائن ہوتا ہے پاپلارٹی میں دیکھیں ہمارے دیش میں تین بار سرکار میں رہنا فل ٹرمز میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جیت کے اور وہ جو آنکڑا تھا آٹھ تس سیٹو کا ہی تھا جب مطلب دیش میں وہ چناو ہارے تو لوگ زیادہ بار چناو جیتے ہیں پسٹر منگال میں جوتی بشو نے دہر آیا تھا یہ آنکڑا پانچ چھے یا سات بار یوں کہہ لیجے اب یہاں پر ایک ہمیں دکھائی پڑھ رہا ہے ڈیکلائن اندی پاپلارٹی جو ان کی لوگ کا پریعتہ ہے نتیش جی کی وہ ڈیکلائن کر رہی ہے اور اگر ہم دو ہزار دس کے آنکڑے دیکھیں جب بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ دل یونائٹیٹ ساتھ تھی تو وہ ایکچول ریجٹس دو سو سیٹو کے پار چلے گئے تھے وہاں سے انمان یہ ایک سو تیتیس سے ایک سو تیتالیس کے بیچ کا بن رہا ہے تو اس کا ارث کیا ہم یہ سمجھے کہ ایک پٹیکلر نیتیز کمار کی لوکو پریعتہ کو لے کر کے ایک سنشائی کی ستھیتی ہے جو کی اس گھڑ بندھن کو کہیں نہ کہیں ایک مشکل میں بھی ڈال سکتی ہے یا پھر ہم یہ سمجھے کہ یہ سامان یہ بات ہے اتنے سال ستہ میں رہنے کے بعد یہ جائز ہے جو زیادہ برائٹر پکش ہے وہ یہ ہے کہ نیتیز جی ابھی بھی وکالپ ہینتہ کی ستھی میں ہیں ان کا وکالپ کوئی نہیں ہے بیہار میں دیکھیں سجیب ہم جو بھی چرچہ کر رہے ہیں اس سروے کے آدھار پہ کر رہے ہیں اس سروے کے آدھار پہ اگر ہم چرچہ کریں تو چوتھے ٹرم کے لیے وہ پرویش کرنے والے ہیں اور ابھی بھی لوگ پریہتہ کے ستر پہ اگر اس کو ہم ایک دو تین سکیل میں دیکھیں تو نیتیز کمار اول نمبر پہ ہے تو نیتیز کمار کے لیے یہ سکارات مک چیئے ہیں آپ نے کہا دوہجار دس اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا تیسرا ٹرم ہے اس میں تھوڑی جڑتا دکھتی ہے اس میں تھوڑی سی سلتا دکھتی ہے دوہجار دس میں وہ ٹوپ پہ تھے دوہجار دس ایک ایسا کال تھا جب دوہجار پانچ سے دوہجار دس تک نیتیز کمار نے جو شاشن کیا اور پندرہ سالوں کا جو ایک ان کی لگیسی ایشو جو تھا وہ ملی تھی لوگوں نے ڈسکاؤنٹ کر کے دیکھا سب کچھ اگر کچھ نہیں بھی ہوا ہے تو وہ نیتیز کمار سے کو امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ابھی اس کو اور موقع ملنا چاہیے اور اس لیے پہلے سے جیادہ بڑی سفلتہ ان کو ملی وہ تب ملی جب تمام بڑے نیتا ان کے دل کے بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور تب نیتیز کمار یہ کہا کرتے تھے کہ دراصل ووٹر میں طاقت ہوتی ہے نیتاؤں میں طاقت نہیں ہوتی ہے جنتہ مالک ہوتی ہے تو دو ہزار دس والی لوگ تلیتا اگر دو ہزار بیس میں آپ نے تیش کمار کی ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ نہیں مل سکتی آپ کو دو ہزار پندرہ میں بھی جو ان کو سفلتہ ملی وہ آر جے ڈی اور جے ڈی او دیکھئے وہاں تین پکش ہیں اور آم باتچت کی اگر آپ لوگوں سے کرے تو وہ بتاتے ہیں کہ تین بڑے پکش ہیں دو جب ایک طرف ہو جاتا ہے تو تیسرا ہار جاتا ہے جب جے ڈی او آر جے ڈی کے ساتھ چلی گئی تو بی جے پی ہار گئی جب جے ڈی او بی جے پی کے ساتھ چلی آتی ہے تو آر جے ڈی آر جاتی ہے یہ وہاں بولچال جو راجدیتیق مجاز وہاں کا ہے تو وہاں اگر کسی سے بات کریں تو آپ کو یہ سرلی کرن وہ کر کے بتا دے گا اور یہ صحیح بات ہے کہ تین بڑے ورگ ہیں جس کے آدھار پر چناؤ ہوتا ہے تو یہ بات بلکل تا ہے کہ نتیش کمار کی لوگ پییتہ وہ پرانی والی نہیں ہے لیکن یہ بات بھی تیہ ہے کہ شاید تیجسوی آدھب ان سرلی کے آدھار پر اس سرلی کے آدھار تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سرلی کے آدھار پر وہ confidence generate کرتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں کہ وہ نتیش کمار کو یہ place کر سکے یہ بہت پہت پڑے ہیں دیکھیں یہ سرلی تو بس ایک طریقہ ہے سمجھنے کا کہ آخر کار زمین پر کیا چل رہا ہے اور آکھلن کرنے والے کیا آکھلن کر رہے ہیں اور اس طرح کے سرلی اور بھی آ سکتے ہیں وجہ اس سرلی کو آپ تک پہنچانی کی ہے وہ یہ کہ ہم سمجھیں کہ آخر کار دشائیں کیا ہیں اور دشا دو دکھ رہی ہے تیجسوی آدھب گین کر رہے ہیں پر کیا وہ اتنا گین کر رہے ہیں جتنا کہ انہیں مکہ منتری کا پت دے دے ابھی بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے گین نششت کر رہے ہیں بہت تیجی سے آ رہے ہیں اور مکہ منتری کے چہرے کے طور پر سویکاریاں ہیں لوگوں کو بہت بڑی آبادی کو نتیش کمار کی پاپلارٹی کم ہوئی ہے ظاہر ہے جاسا سکیش کہہ رہے ہیں اور پندرہ سال ستہ میں رہنے کے بعد اگر جتنی پاپلارٹی ابھی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک اپلپدھی ہی ہے لیکن وہ گھٹ رہی ہے کیا یہ آنے والے پندرہ دنوں میں اور گھٹے گی یا اور بڑھے گیا یہاں ہی پہ ستھر ہو جاتی ہے ستھر بھی ہوتی ہے تو شاید وہ چناو جیت جائیں گے لیکن آخر میں یہ پرشن ضرور ہے کہ لوگ جنر سکتی پارٹی جسے ایکس فیکٹر کہا جا رہا ہے اس چناو کا اگر ہم اس سروے کی بات کریں دیکھیں یہ کوئی ایسا وشوسنی سروے نہیں ہے پھر بھی چھے فیصدی ووٹ ہی دیا جا رہا ہے جبکہ وہ ایک سو پینٹیس کے آس پاس سیٹیں لڑ رہی ہے سیٹیں بھی اسے ایدو سے اچھے کیا سپاس دی جا رہی ہیں تو کیا وہ جو ہم اتنی چرچائیں سن رہے ہیں لوگ جنر سکتی پارٹی کے بارے میں اگر ہم اس سروے کی ہم بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکس فیکٹر کم از کم ابھی فیلحال نہیں بن پا رہی ہے نہیں نہیں اس سروے کے آدھار پہ چراک پاسوار نے جو جوہ کھیلا ہے اس میں وہ فیل ہوتے نگر آ رہا ہے ان کی پوزیشن اس سروے کے آدھار پہ اگر دیکھی جائے تو انڈیا میں بھی کمزور ہو جائے گی 2020 کے جب نتیجے آ جائیں گے ویدھان سبھا چناؤ کے تو وہ کیندر میں کیا کوئی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ ناریندر موڈی اسی روپ میں ان کو سویکار کر لیں جہاں ان کو رامویل آس پاسوان چھوڑ کے گئے تھے اس سروے کے آدھار پہ وہ ایک بڑے فیکٹر کے طور پہ نہیں ہے کیونکہ جب وہ بہت کم سیٹوں پہ لڑے تھے تب بھی ان کا ووٹ پرتیشت قریب اس کے آس پاس تھا پانچ پیس دی کے آس پاس تھا اور اب جبکہ انہوں نے سیٹوں کا دائرہ دیکھئے ووٹ پرتیشت یہ سمجھئے ووٹ پرتیشت بڑھتا ہے جب آپ زیادہ سیٹوں پہ چناؤ لڑتے ہیں آج ljp وہاں سب سے زیادہ سیٹوں پہ لڑنے والی پارٹی ہے آج کی تاریخ میں 135 اگر یہ سنکھیا ہے آج آگئی تیسری لسٹ تیسری لسٹ آگئی اگر 135 سنکھیا ہے تو وہ بیہار میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑی پارٹی ہے جو سب سے زیادہ سیٹوں پہ چناؤ لڑ رہی ہے اس کے بعد جی ڈی او ہے جو 115 سیٹوں پہ لڑ رہی ہے اس کے بعد بی جے پی ہے جو 110 سیٹوں پہ لڑ رہی ہے 135 سیٹوں پہ چناؤ لڑنے کے بعد اگر ان کا ووٹ پرتیشت صرف 6 فیز دی ہے تو he is a big loser اگر بدل نہیں ہوتا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ 10 سے 17 کے بیچ کا ہے کیا وہ چناؤ میدان میں اتریں گے تو اپنے لیے کچھ گراؤنڈ گین کر پائیں گے کیا یہ سب دیکھنا ابھی باقی ہے لیکن ابھی آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سروے کے آدھار پہ بات کر رہے ہیں اس سروے کے آدھار پہ ljp آج کی تاریخ میں اسے نقصان ہی نقصان ہے تو نتیش کمار کی سرکار بنتی ہوئے نظر آتی ہے یہ سروے یہ کہتا ہے لیکن یہ بیچ جو عوضی ہے ایک سب دہا کی 10 اور 17 کہ اس کا سروے ہے اس کے بعد سے بہت سے فیکٹرز ہیں اور کل سے چناؤ پرچار چناؤ پاسوان شروع کر رہے ہیں تو دیکھنا ہے کہ یہاں سے وہ کتنا امپروف کرتے ہیں اور کیسے وہ ایکس فیکٹر بنتے ہیں جو بہت سے انیلسٹ انہیں کہہ رہے ہیں اس کے بعد تیز تاریخ و پردھان منتری کا پردار پڑھان ہوتا ہے کیا وہ انڈیا کے ووٹس میں اضافہ کرتے ہیں راہل گاندھی آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اور پھر ہم وہ جو گتی دیکھ رہے ہیں تیجسوی کے لیے کیا وہ گتی تیج ہوتی ہے جو انہیں مضبوط دعویدار بنا رہی ہے اور کیا بھلے ہی پوپرلیٹی لوز کر رہے ہیں نتیش کمار لیکن کہیں وہ ستھر ہو جاتے ہیں جا کر کے جہاں وہ اس بار چیف منسٹر بنتے ہیں یہ آنے والے سرویز اور آکلن ہمیں بتائیں گے یہ سروی آخر کار دوبارہ بتانا چاہیں ہمارا نہیں ہے لیکن ایسے سرویز آتے ہیں اور اس پر چرچہ اپنے آپ میں بہت ضروری بھی ہو جاتی ہے آج بس اتنا ہی ہمیں دیجئے عزازت اور اپنا سمرتھن ہمیں ہمیشہ لگاتار اسی طرح سبسکرپشنز کے ذریعے اپنے لائکز کے ذریعے بنائے رکھئے ہم بہت آبھالی رہیں گے